موسیقی اسلام علیکم اور ہم واپس آ چکے ہیں مختیار اب بھی پریشان ہے سلیم چین کی بنصری بجا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے ایک وقتی ہتاہ پر بہت شادمان ہیں اور منظر دوئم انارکلی کا منظر ہے یہاں اس سین کی اعتدار بنائی طور پر انارکلی کے خوف سے ہو رہی ہے جہاں وہ گرفتاری کا انتظار کر رہی ہے اس کا ڈر اس کا خوف زمانے کا دہشت ایک بہت کمسور کردار جو کسی طرح بھی اس صورتحال کو بہتر بنانے کی اس کو فائٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے لیکن وہ صرف گزر جانا چاہتی ہے مر جانا چاہتی ہے ختم ہو جانا چاہتی ہے and that's all so یہ اس کی کمزوری کی علامت اگر ہم انارکلی کے کمزور کردار کے دور پر پیٹ کرنا جاہیں تو یہ سین ایک ہماری مثال بنتا ہے اور اس کے بعد سرائیہ آتی ہے اور سرائیہ اس کو یہ خبر دیتی ہے کہ بختیار کے آنے کے وجہ سے اب انار دلارام کسی حد تک ایک کمزور پوزیشن میں چلی گئی ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی یہاں وہ خوش بھی ہے اور کسی حد تک اب بھی پریشان ہے کہ دلارام تو اب اس کے ایک نئی فکر شروع ہو گئی کیا دلارام بھی سلیم جمعہ بات کرتی ہے ایک طرف وہ سٹسفائی تو ہے کہ اب اس کا راز سیف ہو گیا لیکن اس کو ایک نئی پریشانی نے گھیر لیا ہے کہ دلارام بھی سلیم سے محبت کرتی ہے یعنی اس کی ایک ناسمجھی اور کمزوری کی یہ انتہا ہے کہ وہ اب بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہی ہے اور پھر یہاں دلارام آتی ہے دیکھئے یہ اس کردار کی کوئک تھنکنگ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو محبوظ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس نے سلیم کے پاؤں پکڑ لیے اب دوسری پارٹی صرف انارکلی تھی وہی جانتی ہے کہ اگر انارکلی اسے مارک کر دے یا اگر وہ انارکلی کو اپنی سائٹ پر کر لے یا کسی طرح انارکلی کو کنونس کر لے کہ وہ معصوم ہے اس نے کوئی غلطی نہیں کی یا وہ دلارام انارکلی کی دشمن نہیں تو پھر اس کے لیے ہر کام آسان ہو جائے گا اب وہ فوراً آتی ہے انارکلی کے پاس اور یہاں اس کا سامنا سرعیہ سے ہوتا ہے اور پہلے وہ بات بنانے کے کوشش کر دی ہے کہ تم مجھے معاف کر دو یہ وہ لیکن جب اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ سرعیہ تو تمام حقیقت جان چکی ہے اسے معلوم ہے کہ سلیم کے ایوان میں کیا ہوا ہے تو پھر وہ ایک اور کہانی سناتی ہے اور اتنے متاثر کن انداز میں سناتی ہے اس کے اس کا لہجہ اس کے الفاظ اور اس کی ڈیریکشن آف اپروچ اتنی افیکٹیو ہے کہ سلیم تو سلیم انارکلی بھی اس کے جانسے میں آگئی دیکھیں اس نے اپروچ کا استعمال کی اس نے اپروچ استعمال کی ہے محبت کی اس نے انارکلی کے ایک ایسے جذبے کو ابھارا ہے جس کے ہاتھوں وہ خود پریشان ہے ایک ایسی محبت جس کو دوسرا قبول نہ کر رہا کیونکہ انارکلی خود اس کیفیت سے گزری ہے اس لیے دلارام نے اسی پوائنٹ کو کیپرٹلائز کرنے کی کوشش کی اور حیرت انگیز طور پر وہ کامیاب بھی ہوتی ہے ہم انارکلی کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر کسی کی بات مان لیتی ہے وہ ماں ہو وہ سریعہ ہو یا وہ سلیم ہو دیکھئے ماں کا یا سریعہ کا تو ٹھیک ہے مانا جاتا ہے کہ وہ اس کی ماں اور بہن اگر وہ ان کی بات میں یقین کر رہی ہے تو اس کو یقین کرنا چاہیے سلیم کی بات پر یقین نہیں کرے گی تو کس کی بات پر یقین کرے گی وہ تو ماشاءاللہ اس کا ملجو ماں ہے والی وارث ہے سب کچھ ہوئی ہے تو وہ تو اس کا محبوب ہے اگر وہ اس کی اگر انارکلی سلیم کی بات مان لیتی ہے اس کی بات پر یقین کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے حیرت ہمیں اس بات پر ہے کہ وہ دل آرام کی بات کیوں مان رہی انارکلی کو کہ دل آرام اس کی رقیب ہے اس کی دشمن ہے اس کی مخالف ہے تو پھر وہ اس کی بات کیوں مان رہی ہے اس کی بات پر کیوں یقین کر رہی ہے جو کہانی اس نے سنائی اس نے اس کو کیوں ایکسپٹ کی آئے یہ وہ بنیادی طور پر انارکلی کی معصومیت اور اس کی زندگی کے بارے میں اپروچ چونکہ وہ خود سچی ہے خود معصوم ہے خود اچھی ہے اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں باقی سارے لوگ بھی اچھے ہیں دیکھئے یہ ایک عمومی زندگی کا رویہ ہے کہ جو خود دو نمبر ہوتا خود غلط شخص ہوتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر شخص برا ہے کہ جو خود اچھا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر شخص اچھا یہ میں آپ کو کوئی مذاق نہیں کر رہا کہ ایسی بات نہیں بتا رہا یہ زندگی کی اور سیکلوجیکلی ٹروون فاکٹ ہے اور اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو عام طور پر بحقوب بنانا آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اتنے اچھے ہم ہیں باقی سارے لوگ بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے لیکن یہ بھی یاد رکھے گا کہ اچھے لوگ بڑی پرسکوں زندگی گزارتے ہیں وہ اپنے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑ رہے ہوتے ہیں جبکہ ایک پورے شخص کی ایک غلط شخص کی سب سے بڑی کمزوری ہے سب سے بڑی مجبوری ہی ہی ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنے جیسا چونکہ سمجھتا ہے اس لیے وہ ہر ایک کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے اور جب آپ مسلسل حالت جنگ میں ہوں تو آپ پر سکون نہیں آسکتے دل آرام حالت جنگ میں ہے چونکہ وہ خود ایار مکار ہے اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ میں ہر کوئی میرے ہی جیسا ہے جبکہ انار کلی خود سیدھی سادھی معصوم محبت میں گم اس لیے ات کا یہ خیال ہے کہ باقی سارے لوگ بھی ایسے ہی ہیں اور وہ بڑے آرام سے دل آرام کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتی ہے اور پھر یہاں سرئیہ اس کو وان کرتی ہے اس کو تنبیح کرتی ہے کہ تمہیں مجھ سے بھی نبٹنا ہوگا یعنی ایک ریالیٹی چیک ہے کہ دل آرام واقعی تبدیل نہیں ہوئی وہ صرف ایک ڈرام کر رہی ہے اور یہاں دل آرام کی تیزی چلاکی سامنے آتی ہے اور انارکلی کی معصومیت